افتخار عارف صاحب نے کہا کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ جس مکان میں میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً ساڑھے سات عرب کے قریب ہے اس میں ایک سو پچانوے سے زہد ممالک ہیں اور شہروں کی اگر بات کریں تو چار ہزار چار سو کے قریب شہر ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ آبادی ہو تو پھر اسے ایک شہر کہا جاتا ہے باقی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس شہر میں آسٹریلیا کے شہر ملبن میں جہاں میں موجود ہوں اسے چھے مرتبہ موسٹ لیویبل سٹی کا اعزاز مل چکا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر اچھی خوراک رہائش لوگوں کا کھانا پینا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اور سب سے بڑھ کر جو گرمنٹ نے ان کے لیے منیمم تنخواہ رکھی ہے وہ ستائیس ڈالر گھنٹا ستائیس سو روپیا گھنٹا ایک عام آدمی تقریباً چالیس گھنٹے کام کر کے اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں لیکن اس ساری سیچویشن کے باوجود ملبن میں تئیس پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا گھر ہے جن پر بینک کا کرزہ نہیں ہے اس صورتحال میں نشے کے عادی افراد یا وہ لوگ جن کے معاشی مسائل ہیں یا ان کے گھر میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں گھر میں رہ سکتے تو وہ سڑکوں پر اور گلیوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان بیچاروں کی زندگی کس طرح ہے کیونکہ ایک طرف تو وہ موسٹ لیوابل سٹی کا ایک انوارمنٹ جہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی بڑی گاڑیاں اور ایک زبردست قسم کا کھیلوں کا مطلب جو انہوں نے انوارمنٹ بنایا ہوا لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اور دنیا کا موسٹ لیوابل سٹی کی ایک دوسری تاریخ سائیڈ وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا اس کی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح شیلٹر ہاؤس کے لوگوں کے لیے اور نشہ کے عادی کے لوگوں کے لیے بے گھر لوگوں کے لیے جو سکیمیں شروع کی ان کی افادیت اس دنیا کے ایک سب سے موسٹ لیوابل سٹی کے ساتھ کمپیر کر کے میں آج آپ کو دکھاتا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت یہ جگہ یہاں تمام لوگوں سے جو ہوملس لوگ ہیں ان سے بھری ہوئی ہوتی ہے موسیقی موسیقی میں نے عمران خان صاحب کی رپورٹ دیکھی جس میں وہ شیلٹر ہوم کے لیے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے اس چیز کو پاکستان میں شاید اتنی پذیرائی نہ دی گئی ہو کچھ نشے کے عادی افراد کی ایک کے پی کے میں رپورٹ دیکھی جس انداز میں وہ پل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو نیکس ایک اٹھا کر گرمنٹ نے ان کا خیال رکھا تو یہ چیزیں میں یہاں اس ترقی یافتہ ملک کے ساتھ کمپیر کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گرمنٹ کیا پرفارم کر رہی ہے کیوں لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ ایک طرف اتنے بڑے ترقی یافتہ ملک میں اس طرح کے معاشی جو سوشل ایشیوز ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور دوسری طرح کی بزیر ملک میں کس انداز میں ان اشیوز کو اٹھا کر عوام کی بہتری کیلئے کام کیا رہا ہے آئیں چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوملیسنس کا مسئلہ کس طرح حال ہو سکتا ہے میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی موسیقی شکریہ ہمارے پرمینتروں کے ساتھ 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 کیا فہم کربے ہیں سی پکسکتے ہاں پاکستان اس کی طرف سے نیسیم نینے ساکتے ہیں یہ ٹاپنڈا یہاں پہ ملون کی گلیوں میں مانسکر میں ملیس ہے اور یہ انیس ستر سے امران خان کا فائن ہے اس کا خینا ہے کہ وہ ہم لیسیم لوگ ہیں وہاں پہ ان کی پہا رہے جاک ایم سیمیسی جو امران خان ٹاکر میں exercising پھر ہمارے بھی بڑے بڑے شکریہ اور ، اختراب ، ایسا طرح ہی ست Certains مدهی اجمل ہمارے اور اور اس کی مطلوبہ ملتا ہے ڈالی طرف اور اس کے ہمارے ہی میں جنرے کرکتر ہمیں ڈالی بڑے جگہ س تاؤل ہمارے نصور بڑے سوی ڈالی بڑے شکریہ اس کی مقاومہ ہی مقاومہ ہی مجھے اوٹ اوٹ ہمارے مال جاتا ہمارے بڑے تو یہ کہ ہماری نا جو دادے کی بھی جائدات نہیں ہیں اور ہماری بھی نہیں ہیں اور شروع سے قرائے پہ رہ رہے ہیں جو دادے بھی ہمارے قرائے پہ رہ رہے ہیں اور ہم بھی قرائے پہ ہیں ٹھیک ہے نا میند مزوری کرتے ہیں اور کھا رہے ہیں اور شکر اللہ حمد اللہ زیادہ بھی نہیں اور کام بھی نہیں شکر اللہ حمد اللہ اچھا گزارہ چاہ رہا ہے کہ انشاء اللہ کام ہو جائے گا موسیقی